اللہ اکانت عمر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب تم خبرستان جاؤ تو زیارت اہل خبور پڑھتے ہوئے جاؤ زیارت اہل خبور جب تم پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے اور تمہارے ماباپ کے پچاس سال کے گناہ بخش دیتا ہے پچاس سال کے گناہ السلام علیکہ یا لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ پچاس سال کے گناہ تمہارے اور تمہارے ماباپ کے چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مرہوم ہو چکے ہو انہیں اللہ بخش دیتا ہے اس کے بعد جب خبر پر جاؤ تو ایک شخص نے سوال کیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ جو ہمارے خبروں میں جو ہمارے مرہومین ہوتے ہیں جو مردے ہوتے ہیں کیا ہم خبروں پر جب جاتے ہیں تو انہیں پتا بھی چلتا ہے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے تو مولا نے فرمایا کہ یقیناً انہیں معلوم ہوتا ہے جیسے تم کسی زندہ کے پاس گھر میں جاتے ہو اسے دقل باپ کرتے ہو تو جیسے اسے معلوم ہوتا ہے بلکہ اس سے بہتر تمہارے مرہوم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی تم خدم رکھتے ہو خبرستان میں تمہارے مرہومین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی عزیز آیا ہے شیخ رجب علی خیات نے جو ان کے ساتھ ایک شخص جارہا تھا ایک مرتبہ رک گئے رکھ کر کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کی خبر ہے تو اس نے کہا میری ماں کی خبر اس خبرستان میں ہے تو کہا تمہاری ماں برزخ میں چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کہ میرا بیٹا خبرستان آیا مگر میری خبر پر نہیں آیا جاؤ جا کر اپنی ماں کی خبر پر فاتحہ پڑھو کہا دیکھیں یعنی ماں کو اپنے مرہومین کو معلوم ہو جاتا ہے جیسے آپ خدم رکھیں تو امام نے فرمایا یقین رکھو کہ جیسے تم زندہ کے پاس جاتے ہو اور انہیں کوئی تحفہ دیتے ہو تو جیسے خوش ہوتا ہے ویسے ہی تمہارے مرہومین بھی تمہاری خبروں پر آنے سے بڑا خوش ہوتے ہیں اور جو تم حدیعہ کرتے ہو ان کے لیے وہ ہے قرآن مجید کی آیتیں سوریں ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں مسائب پڑھتے ہیں کوئی مجلس کرتا ہے مختصر سی ازان گرامی تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین توفہ ہوگا بہترین توفہ ہوگا اور مولا نے فرمایا کہ دیکھو جب خبر پر جاؤ تو خبر پر اپنی انگلیوں کو خبر پر اس طرح رکھ دو امام نے بتایا اپنی انگلیوں کو اس طرح خبر پر رکھ کر جو ہے ان کے لیے تلاوت قرآن کرو سور فاتحہ پڑھو سور اخلاص پڑھو تین مرتبہ اور سات مرتبہ انہانزنہ کا سورہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے خبروں پر کہ پرودگار دو عالم ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس خبر پر عبادت کرتا ہے اور اس کا سارا ثواب اس مرنے والے کو ملتا ہے اور پڑھنے والے کے لیے پرودگار دو عالم اس کے لیے جنت میں اس کے لیے محل تیار کرتا ہے ازان گرامی سونچیں جنت میں جس کے لیے اگر محل ہو جائیں تو پھر اس کے لیے جنت لازمی ہو جاتی ہے اس قدر فضیلتیں ہیں کہ جا کر سور قدر پڑھنے کی تو امام نے فرمایا اس طرح اسے انگلیاں رکھ کر ازان گرامی دیکھیں آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان انگلیوں میں طاقت ہوتی ہے خدرت ہوتی ہے ایک انرجی ہوتی ہے کہ حتی جو اس انگلیوں کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے انگلیوں کی طاقت سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور ہپنوٹائز بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ انگلیوں سے ہی کرتے ہیں اگر ہپنوٹائز کرنا انگلیوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے خدرت ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے یہ علم ہے علم سائنس نے ثابت کیا ہے اس انگلیوں میں بڑا اثر ہوتا ہے تو فرمایا ان انگلیوں کو تازی خبر کسی کی انتخال ہو جائیں تازی خبر ہو تو فرمایا تازی خبر پر اپنے انگلیوں کے نشان بناو ایسے سور فاتحہ پڑھو کہ اپنے انگلیوں کے نشان اس پر بناو اور جس خبر پر سب سے زیادہ نشان بنیں گے وہ بہترین مرنے والا ہوگا بہترین مرنے والا ہوگا کہ جس کے خبر پر سب سے زیادہ نشان انگلیوں کے بندے مزانِ گرامی اس قدر امام نے فضیرت بتائی ہے خبروں پر بیٹھنا مکروح ہے کراہت ہے خبروں پر بیٹھنے کو مکروح خرار دیا گیا ہے اور خبروں پر چلنا مکروح ہے کراہت ہے مگر یہ کہ انسان مجبور ہو جائے مجبور ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو اگر دو راستے ہو آپ کے لئے ایک زمین پر سے راستہ ہے جو تھوڑا سا طولہ نہیں ہو رہا ہے ایک خبروں پر سے شارٹ کٹ ہے تو آپ بہتر ہیں زمین پر سے جائیں اگر راستہ ہو تو زمین پر سے جائیں خبروں پر سے نہ جائیں کراہت ہے مکروح ہے اگر مجبور ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جانے کے لیے آپ خبروں پر جانا ہے آپ چلے جائیں خبر پر بیٹھنا پڑتا ہے ضعیف ہے تھوڑی در بیٹھنا چاہ رہے ہیں آپ تو خبر پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو خبر پر بیٹھ جائیں مگر یاد رکھیں جس خبر پر بیٹھتے ہیں پہلے اس خبر کے لیے بھی سور فاتحہ پڑھ لیں ورنہ وہ شاکی نہ ہو جائیں کہ آپ میری خبر کو کورسی بنا کر بیٹھ جا رہے ہیں جو ہے ہمارے پر ایک سور فاتحہ بھی نہیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جب بھی کسی خبر پر بیٹھ جاؤ یا کسی خبروں پر سے جاؤ تو سلوات پر محمد و آل محمد پڑھتے ہوئے چلیں کیونکہ اس قدر ایسا عظیم ذکر ہے ایسا عظیم ذکر ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ ساری خوشحال ہو جاتی ہے کہ میری خبر پر سے کون جا رہا ہے کہ اس قدر عظیم عبادت کرتا ہوا جا رہا ہے اور جو انسان کسی خبر سے سلوات پڑھتا ہوا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتا ہے کہ اسی خبر پر عذاب ہو رہا ہو عذاب رک جاتا ہے رک جاتا ہے اس قدر عظمت فضیلت ہے